مسیح سکے باباکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کویسٹن آنسر یوٹیوب چینل تو آج جو ہمارے چینل پر سوال ہے بہت ہی زیادہ مشہور و مروف ہے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو چلیں سب سے پہلے آیت کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس آیت میں سے یہ سوال ہے اور کیا سوال ہے پدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی چودمی آیت سے پڑھنا چاہوں گا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں تو یہ خدا کے کلام میں سے آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس آیت میں سے اکثر جو سوال کیا جاتا ہے کہ خدا نے چوتھے دن جا کے سورج چاند ستاروں کو بنایا تو پہلے تین دن اور تین رات بغیر سورج کے کیسے ہوئیں تو اس سوال کا جواب جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ہمبلی رکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جی تو اب ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ خدا نے چوتھے دن سورج اور چاند بنائے لیکن پہلے تین دن اور تین رات کیسے ہوتے رہے بغیر سورج کے تو بغیر سورج کے جب یہ بات کی جاتی ہے بغیر سورج کے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج صرف ایک ذریعہ ہے ہماری روشنی کا جو ممبا ہے سورج کے بغیر روشنی ممکن نہیں ہے تو یہ بات ان کو پہلے ہی غور کر لینی چاہیے کہ روشنی سب سے پہلے خدا نے پہلے دن ہی کریئٹ کر دی تھی روشنی خدا نے پہلے دن ہی بنا دی تھی خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی کو تاریخی سے جدا کر دیا تو خدا نے روشنی کو تو پہلے دن ہی بنا لیا تھا مطلب یہ کہ سورج کے بغیر روشنی پاسیبل تھی اور روشنی بن چکی تھی اور طریقی کو بھی الگ کر دیا گیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کے بغیر دن اور رات کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے تو کیسے دن اور رات ہوگا تو اس دن اور رات کو جاننے کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے لاجیکلی سائنس کیا کہتی ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے نا وہ گول گول گھومتی ہے لٹو کی طرح ٹاپ کی طرح گول گھومتی ہے اور سورج رکا ہوا ہے اب جب کہ سورج رکا ہوا ہے اور یہ خود گول گول گھومتی ہے اور سورج کے گرد ایک چکر جو لگاتی ہے وہ ایک سال میں لگاتی ہے لیکن یہ جو خود لٹو کی طرح گھومتی ہے تو یہ ایک چکر چوبیس گھنٹے میں مکمل کرتی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں جب مکمل کرتی ہے تو جب یہ چکر لگا رہی ہوتی ہے گول گول گھوم رہی ہوتی ہے لٹو کی طرح تو جو حصہ اس کا سورج کی طرف آتا ہے اس حصہ پہ دن ہوتا ہے جتنا بھی وہ حصہ سورج کی طرف آئے جتنی بھی کنٹیز اس میں آتی ہیں سب کنٹیز میں جو ہے نا وہ دن ہوتا ہے اور جو اس کے بیک سائٹ پہ چلا جاتا ہے سورج کی جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہوتی وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے تو یہ سائنس بتا رہی ہے کہ سورج رکا ہوئے زمین کے گول گول گھومنے سے کیا ہو رہا ہے دن اور رات ہو رہے ہیں تو اسی طرح میں نے بائبل سے ایک ڈائیگرام بنایا ہے بائبل کے ڈائیگرام کو ذرا دیکھیں کہ بائبل کے مطابق جو ڈائیگرام بنایا گیا ہے اس کے مطابق دن اور رات کیسے ہوا تھا چلیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی گہراؤں کی اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے کہا روشنی اچھی اور خدا نے روشنی کو طریقی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور طریقی کو رات اور شام ہی اور صبح ہی سو پہلا دن ہوا تو دیکھیں کہ یہ خدا نے دن اور رات پہلے دن سے ہی بنا دیئے تھے دیکھیں نا ایک طرف روشنی ہے اور ایک طرف اندھیرہ ہے تو زمین جو نا وہ گول گول گوم رہی ہے جیسے کہ سائنس بتاتی ہے زمین گول گول گھوم رہی ہے تو جو عیسیٰ اس کا روشنی کی طرف ہے اس پہ دن ہے اور جو عیسیٰ طریقی میں وہاں پہ رات ہے تو سمپل سی بات ہے اس میں کوئی بڑے لوجک والی بات نہیں ہے اگر ہم بائبل سے میں نے کچھ آیات کیپچر کی ہیں کہ جہاں پہ خدا خود روشنی پیدا کرنے کے خدرت رکھتا ہے بغیر سورج کے ہمارے پاس روشنی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے خروج دس باب اور اس کی تئیس آیت میں جب تمام مصر میں اندیرہ تھا لیکن تین دن اور تین رات کا بلکل اندیرہ تھا لیکن اسرائیلیوں کے گھر میں اجالہ تھا خدا کی قدرت خدا کا جلال یہی تھا کہ خدا سورج کے بغیر روشنی کو پیدا کرنے کی قدرت اکتا ہے خروج تیرہ اور اس کی اکیس اسرائیلیوں کے آگے آگے خدا آقا ستون یعنی کہ سورج کے بغیر بھی روشنی کو پیدا کرتا رہا ہے اور کیا ہے جیسے خدا نے پہلے دن روشنی کہا روشنی ہو جا روشنی ہو گئی اور روشنی کو طریقی سے جدا کر دیا اسی طرح خدا نے پہلے دن ہی روشنی اور طریقی کو دونوں کو جدا جدا کر دیا تھا اور زمین جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ گول گھومتی ہے اس کے گول گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں تو بات سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور جو میں نے آپ سے حوالہ شیئر کیا ہے خروج چوتیس اور اس کی انتیس اور تیس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا سے جب موسیٰ باتیں کرتا ہے اور جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ اس کا چہرہ خدا سے باتیں کرنے کی بدولہ چمک رہا ہوتا ہے تو اسیلی دیکھے اس سے بات نہیں کرتے در جاتے ہیں موسیٰ سے تو مطلب اتنا زیادہ چمک رہا ہوتا ہے تو خدا بھی نور ہے کیونکہ پہلا یہ ہونا اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرہ بھی طریقی نہیں مطلب خدا کی ایک شکل نور کی بھی ہے کیونکہ وہ خدا نور بھی ہے خدا کی بہت ساری اشکال ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں جس چیز میں چاہے ظاہر ہو سکتا ہے تو خدا نور بھی ہے تو خدا نور ہے اس لیے کہ وہ نور کو پیدا کرنے کی قدرت لگتا ہے وہ سورج کے بغیر بھی کیونکہ سورج کو بنانے والا وہی ہے روشنی کو بنانے والا وہی ہے تو سورج آج ہم ہمارے امتیاز کے لیے بنایا گیا ہمارے لیے نشان ٹھہرایا گیا تاکہ ہم امتیاز کر سکے خدا کے لیے خدا سورج کے بغیر بھی دنوں کا امتیاز کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے بنایا تاکہ انسان جو چیز وہ انسانوں کے لیے بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائیں تو خدا نے انسانوں کے لیے کہ وہ دنوں کا مہینوں کا سالوں کا امتیاز کر سکے زمانوں کا امتیاز کر سکے تو یہ خدا نے نشانوں زمانوں دنوں اور برسوں کا جو امتیاز بتایا ہے یہ صرف انسانوں کے لیے بتایا ہے تاکہ انسان اس سے امتیاز کر سکے تو خدا نے اپنے امتیاز کے لیے نہیں تو چونکہ ابھی چوتھے دن خدا نے سورج بنایا اور پانچوے اور چھٹے دن خدا نے چھٹے دن انسان کو بنایا تو انسان کو بنانا تھا تو پھر اس سے پہلے خدا نے سورج کو بنا دیا تاکہ وہ یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہوں اور اس کے لیے خدا نے انسان کے لیے انسان کو سب چیزیں دے دیا اور اس پر اکتیار دیا تو خدا نے یہ دنوں کا نشانوں کا زمانوں کا جو امتیاز تھا یہ انسان کے لیے بنایا ہے خدا نے اپنے لیے نہیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ دن اور رات زمین کی روٹیشن سے ہوتا ہے سورج آتا نہیں ہے سورج جاتا نہیں ہے سورج سٹل ہے لیکن زمین کی روٹیشن سے تو جب زمین خدا نے اسمان اور زمین کو بنا دیا تھا اور اس کے بعد روشنی اور طریقی کو بنایا تو صاف ظاہر ہے کہ زمین جب وہ روٹیٹ کر رہی ہے زمین کے روٹیٹ کرنے سے دن اور رات ہوتا تھا دن اور رات سورج کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویشیو بیسٹ اف لکھ گاڈ بلیس آل اف یو